احمدیاں جماعت ولو اید ملن پارٹی دا ایوجن کیتا گیا اس موکے سارے ترماندے لوکاں نے شرکت کی تھی اس موکے سیاسی اتتارم کے جتے بندیاں نے میں شرکت کی کر کے اید دیودہ اید تھی اس موکے شہری کلسی جگروب سنگھ سیکھوان بلویندر سنگھ لڑی گروہ کبال سنگھ مار سیاد کئی تارمی کہتے سیاسی سکسیستان حجر ہو یہاں اتتا جماعت احمدیاں کادیاں دے موکس قطر محمد انام گوری نے آئے ہوئے پتو انتیان در تانوات کیتا محمد صاحب نے احمد صاحب نے احمد اتفاہ آنسی بڑی عربے اسی طور پر بہت مہدر آیاں بہت مجھے امن شیح سنگھ کلسی جی لڑے امیلے نایے پڑھو تشریف جائے نے جڑے سیوہ سنگھ سیکھوان دے سنگھ سیکھوان جی نوں بڑی مشہور و بارور شخصیت سنگھ بڑے حردل ازیر جنرل پارے میمبر بیٹھے نے پارٹی محبت سمنا لفرنگ دیزی مہرائیدہ مانس کی جان سبھی ایک نورتے سب جاؤ پیروں کو اپلے کماندے ساتھے سہیب سپن پاکن سابسا تے بہت اکی اورا ساتھے گرال بہار سنگی پاہل جڑے انچاز نشنوں نے انکالی دارتے ملہ سے ساتھے ساتھے بھی آئے نے آو ساری پتے دیسانج بھائی وائی گر جی کا کالسا وائی گر جی کی پتے ہر ترمدہ ایک اپنا کون من ترمدہ جدو ہی جیس ایک ترمدہ ہے ہی اپنا مول منتر پر دیں اسلام دے بیچ اپنا مول منتر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جدو یہ منتر پر کے نہیں کوئی بھی تام شروع کر دیں تے فرما تمہا خدا ساتھے انگل روچے رکھ دیں سارا دن عبادت کر دیں تے انہوں خدا ساتھے جا رہا آجر ناظرے تاں یہ نہیں ہے کام دے بچ سفر دیں وہ تو مار اید ملندی پارٹی گڑے ملدیاں پائی چار کسانج دے بچ بہتا ہوں دا ہے ایک چھے آکے جدو ہی کاندیاں دے بچ اید دے انتے سپیشل ہم نے ہے گھونی صاحب تے اہو جاگزہ جتنا ہی جنت چاگے ہیں سورگ دے بچ چاگے ہیں پاگمبر حضر صاحب نے بھدر دی لڑائی دے میں جت حاصل کی تھی انہوں خوشی دے میں سارے دے مو مٹھا کریا گیا تے مٹھی اید بنائی گئی پائی چار کسانج دے بڑا بڑیا پڑاوہ زندہ اتحار کہہ بھی ترمدے وچ چاہے کہہ بھی ترمدہ انسان ہے اچھے جدو ہوں اید سے کتے بھی ملدہ چاہے ہندوستان ہوئے چاہے ولچ کتے بھی ہوئے بڑے پیار دے نال اید دے دن ملدہ بہت ہی ستکاریوں ایمدیا جماعت دے جنر سے گھوری صاحب کانسا ساریا موجزز ہستیاں وقت وقت کھتیا جوں وقت وقت کومہ جوں آئے ہوئے سارے کوئی سنگت سب تو کوئی لوگ بتے نہیں سامجھ پہیے واہی بھو جی کا کانسا واہی بھو جی کی جدو ہی اسی کاردیاں ہونے ہیں ایک بڑا دیل نو سکون ملدہ ہے جنروں بھی جماعت چاہی دا اینی اتھے شانتی ہوندیا اینہ دسپلن ہوندہ اینہ بدیہ تانگنار ہار پروگرام دا اتھے پرباند ہوندہ اور سارے ہی ترماندے جات برادیاں نے لوگ اتھے آئے ہوندیا وقت وقت تارمک شکشیتہ اتھے آئیا ہوندیا نے اور سارا ایک بڑا اچھا انوائرمنٹ ہوندہ سارے ہوندے درشن کرن دا اتھے موقع ملدہ ہے سو میں سارے ہوند اید ملن پارٹی دیاں سارے ہوند لاکھ لاکھ بدائی دن دا اسے طرح ساڑی پائی چارک سانچ بنی روے اسے طرح سی کٹھے ہو کے خوشیاں کھیڑے ہیں دنال احتحار منائیے کیونکہ جس طرح دیسی ہلاک سارے دیش دیت رہے ہیں کس طرح جات برادری دے ناؤں دے بڑیاں پائیاں جا رہی ہیں نہیں پر ساڑھا کاندیاں یا ساڑھا منجاب کہہ ہو جائے جتھے کدھی بھی یہ بڑیاں نہیں پیشن یہ تھے ایک گھرنانک صاحب کی ترپیہ جتھے وہ سانو فلسفہ دیکھے گئے کہ ساری ملکتہ جڑی ہے وہ ایک کیا ایک پشاپ کو شروع ہوندہ کہ ایک چیز آپ کو سما جانتا سو بہت خوشی ہے کہ سارے ایسی رنگل کے اتحار دنیا دے ڈائیڈمک پرسنالٹی نے دنیا دے اگر انہیں تارمک آگو نے جنہاں نے وقت وقت دنیا دیاں پارلیمیتنا چی جا کے انہیں اچھے لیکچر دکیتے ہیں میں احمدیاں کتابہ میں پڑھتا رہا ہوں سید دنیا راجلیتی نے اہو جا جیڑا مہاولا او ناک شاہ دنیا دے ہوں کیونکہ دنیا دے جی راجلیتی جڑی آؤ ترماتے ہاں بھی ہو گئی ہے تیڑے دیشنا دے پریزڈنٹ میں جہاں پرائیم میسٹر میں بھی ہو گئی ہے تو ایسے دے سکھے لیاں دی لوڑا کیسانوں ساری دنیا عمن شانتی جڑی آپ کو بہالت میں چاہیے موزید سکشیتہ آجنہ نے انہوں نے شہر چونتے تنواز کرنا اور پھر سارے انہوں ایس عید ملن پارٹی تی لکھ لکھ بدائی دنہ سارے انہوں نے بہت تنواز سارے انہوں نے سوگواں سے سیوہشن سیفان جی اور ایسے طرح پارٹی وگرہ جو بھی ہاتھ بروس سے باننے چاہے انہوں نے دیکھت ہوئنس ہی انہوں نے بڑا بڑا کام کیتا کام دیوں نے کہتے ہیں چھپڑ سی گاند پہ آیا چھ تجھے دیدیوں میں بہت خورسورت سڑک بن گئی ہے بہتے لگرہے انہیں بڑا بڑا کام کیتا ہے سیفا کی تھی ہے قرآن اے نا ساٹھے بہت ہی سبتار یوگ عمن شیر سنجھے قلسی ایم ایل اے حلقا بھٹالا میں آپ کو بینٹی کر رہاں کہ آپ جن شیب جاؤں دو تین میں اٹواس دے رہے بچھا میں جدو آرہا سی سیفہ سا بیٹھے گاہ چل پہ کارتیاں ساتھے اسلام ترمی اور بڑا من سکون ملیا دیکھ کئی قومہ جوش نہ لڑ دیاں دے پر کئی قومہ جڑی ہیں نمرتانہ رہن دیاں دے جنگاں ہونے جتی ہیں میں تانوات کرتا جی محمد کے نام گوری جی چیف سیکٹری محمد نصیب خان جی سکتر جرنل ایسویشن دے اور خوشی دی کیا لڑا ہے جو میں کارتیاں ہلکے دے ویچھ اور جو میں پنجاب دے ویچھ ملیر کوٹلے دے ویچھ محسوس کیتی گل دستہ اسلام ترمی شک ترمی ہندو ترمی ایک پیانتا صدیش ہے پر کلینا کے پھر دکھ لگتا ہے جدو کوئی شراب تھی انصر دینے نے اینا روچ بکھی با پاؤن دیاں کوششاں کا اور میں دوں بڑی کشی نائے کا لکہنی پائن دیا ہے میجیرے ساتھے اسلام ترم ہندو ترم سکھ ترم دے جرے بھتی جیوی نے بہت اچھے چھے دے سو جوان جنہ نے گل دستہ کیا لیا میں بہت دیاں گلہ نہیں کرنی ہے چونڈا کیونکہ تسی کافی لمبے سمیں تو بھیک چیل ہو میں فرس ریم آیا ریت کافیان دنس فرس ریم اور میں دوں واقعی جدو میں اینٹری کیتی ہے دیکھا مانو سکون میرے یا گل دستہ دیکھ کے اور من بھاگو بھاگو میں سمجھے اسلام ترم نوی کہ آپ نے پائی چاہی نوی اید دیاں لکھ لکھ مبارکہ دنیاں اور یہ وہ بینتی کرتا ہے جس طرح اس نوڑیاں تو جانا ہے جان رہ گیا کا پیاریا کپڑے بھی لائے لینے بھی نال نہیں جانے کھالنی آیاں کھالنی دور جانا ہے جے آیاں کجھے جنگا کر کے جائیے اسم تو آتی تان دولت ہو جائے جیلی تو آجے جان تو بعد لوگ تو آنو جاں تانو آجی میں بھو شکلون عوض باللہ احمد شہدان الرجیم بسم اللہ الرجیم بریش تو لمبی ہے میں اس ٹیل پر بیٹھے تمام لیڈر صاحبان اور بیارے ہمارے معزز حضرات اور اسی طرح ہماری ایک چھوٹی سی درخواست پر قادیاں شہر اور این گل سے جو ہمارے ہم سے محبت رکھنے والے بیار کرنے والے این کی خوشی خوشانہ کرنے کے لئے یہاں پر تشیف لائے ہیں ان سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور جس طرح کے اور امران نے بھی کہا ہے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ دو سال کے عرصے کے بعد پھر یہ تیسرا سال ہے جو ہم اس طرح مل بیٹھنے کا اللہ تعالی موگاتا فرمایا ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی یہ جو کوویڈ نائنٹین کی بواد دنیا میں ایک تہل کا مٹا گئی ہے تو خدا کرے کہ یہ بلکل دنیا سے ہو جائے اگر گرد و بار پڑی ہے اس کو دھوتا ہے کپڑے اگر مہلے ہو گئے وہ تو ان کو بدلتا ہے اس نان کی ضرورت ہو نانی کی ضرورت ہو تو حسل کرتا ہے پاک سا پڑ مانی نوات احمدیہ برماتے ہیں اپنے ایک شہر میں جسم کو ململ کے دھونا یہ تو کچھ مشکل نہیں جسم کو ململ کے دھونا یہ تو کچھ مشکل نہیں دل کو جو دھوے وہی ہیں پاک نازے کر دیا تو جس طرح ہم اپنے چہرے کو اپنے لباس کو ساپ سترا دھولا دھولایا رکھنا چاہتے ہیں اسی طرح اپنے من کو اپنے دل کو اپنی آتما کی بھی سبائی کی فکر کرنے تھے جس طرح ہم جو ہے وہ باشر میں جاتے ہیں مہات ہوتے ہیں کوئی ایک وقت کے لیے نہیں بار بار جو ہے وہی عمل دھوڑاتے رہتے ہیں اسی طرح یہ ایک دین کا یا ایک مہینے کا یا ایک سال کا کام نہیں ہے بلکہ ساری زندگی کا کام ہے اسی لیے اسلام میں روزانہ دین میں پانچ رمادے ساری زندگی